سانت مہاتمہ مالک دے تیارے کوئی سماج بنانواستے نہیں ہوں دے دے نہ پہلا بنیاں کسی دیاں کوڑنواستے ہوں دے ہن نہ او دے وچ بیٹھ کے کسی دی نندیاں یا الوچنا کر دے ہن او ہر جن ہوں دے ہے پریم روپ ہوں دے ہے او نا دا نشن او نا آتما دی مدد کرنا ہے جو پرماتما نو ملنا چونیاں ہن مہاتما دی نجر آتما تے ہوں دی ہے بریائی جووی ہے او من دے اندر ہے جس طرح کوبی نو اپنے کرتب دیتے مان ہوندہ ہے کہ اس کپڑے دے اندر جو میر دے تھلے سفیدی ہے میں اس نو جرور کٹ لوں گا اسے طرح سنتانو گیان ہوندہ ہے کہ پاپا دی دل دل دے تھلے شد آتما شپی ہوئی ہے یاد اسی اس دے اندر نام رکھاں گے نام نہ جوڑاں گے یہ آتما ساپ پیور اور پویتر ہو جائے گی مہاتما سانو دستے ہے کہ ساڑھی آتما تا پیور سی پویتر سی لیکن مندہ ساتھ لے کے اتی گندی اور میلی ہو چکی ہے اپنا کر پل گی ہے اپنی قوم اپنے اصلے نو پل گی ہے اے دا کیڑا کر ہے سچ کھنڈ ہے جیڑا کھدے ناس نی ہندہ پھنانی ہندہ گا اوہ شانتی دا دیش ہے جتھے کے کوئی موت یا پیدائش نہیں گی شروع دے چاتما اوتھے سی اور جاد اس مندل کے اوتھے اے آتما روحاں آنیا تو من دا ساتھ لے لیا من یا گے اندریاں دا ساتھ لے لیا اندریاں خوائش آپ کو گاندے واسا ہے اے دے وچھ لبڑ کے اتی گندی اور میلی ہوگی ہے آپ بھی اے گانددار روپی سمجھنے لگی ہے جس طرح جات بدلان دے وچھو پانی جمین دے وچھ گردہ ہے اوہ دو بالکل صاف پیور ہندہ ہے لیکن جات گاند دا ساتھ لیندہ ہے اوہ دے وچھوں بھی گاندی بدبوانی شروع ہو جندی ہے پانی بھی وہ ایک گانددہ حصہ ہی اپنے آپ نوہ سمجھ دا ہے لیکن جات سورج دی تفش اوہ دے وچھو پانی بخارات بن کے صدہ بدلان دے وچھ جا کے سماجندہ ہے پھر پتہ لگ دا ہے کہ گاند کوئی ہور چیز سی میں کوئی ہور چیز سی ایس نوہ بھی جات مہاتمہ شبد نام دے نال جوڑ دے ہے جات شبد نام دی ایس نوہ بھی تفش مل دی ہے آتما نوہ جد آتما پرماتما وچھ جا کے مل جان دی ہے پھر ایس نوہ پتہ لگ دا ہے کہ دنیا دیا میڑا کوئی ہور چیز سن میں کوئی ہور چیز ہیں میں تا پرماتما دی بچی سی پرماتما دی انس سی مہارا ساون سنگھ کہن دے کہ ایس آتما نوہ پتہ نہیں میری کڈی اچھی جات ہے میری کڈی اچھی قوم ہے میں کس مہاراجے دی لڑکی ہیں آپ کہنے لگے کہ ایس نوہ آکے پنگی مندہ ساتھ لے لیا ہے اور اج پنگی ایس تو برے کرم کرا رہا ہے برے کرم کرا رہا ہے ایس واسطے بڑھنا تھا ایس نے کسے راجے مہاراجے نا شادی کرا کے محلاندی مالک بڑھنا سی کس شبد نار ایس نے جڑکے آف دے کر باپس جا کے پرماتما نار مل کے شانت ہونا سی لیکن اج مندے واس ہو کے ایتھے دکھی ہوئی پھر دی ہے سو مہاتما جدوی سنسار وے چمدے ہے اونا دا نجی اپ دیش دین دے ویچ کوئی گرج نہیں ہوں دی گی اونا دے اپ دیش ویچ کوئی گرج نہیں شپی ہوں دی گی او بے گرج آتما دی سیوہ کر دے ہے سب نوہ دس دے ہے کہ اڑا جیڑا من ہے ایہی تو اڑا شترو ہے ایہی تو اڑا دشمن ہے اگر تسی مندی رکاوٹنو دور کر لینے ہو تا ساری دنیا ہی تو اڑی مطر بن جائے گی ساری دنیا ہی تو انو اپنا کار نجر دے ویچ آئے گا ہونسی دوائے دے ویچ فسے ہوئے ہیں تیر میر دے ویچ فسے ہوئے ہیں جدو اسی شبد نام دی کمائی کر کے شبد روپ ہو جانے ہیں پھر سانو ایک پرماتما سب دے ویچ نجر ہوندہ ہے پھر پتہ لگ دا ہے کہ دنیا بڑی ہی گلتی کر رہی ہے جیڑی الگ الگ اس پرماتما نو کھوج رہی ہے کیونکہ جدو اسی ابیاس کرنا شروع کر دے ہیں کسے آتما دے اندر تڑپ پیدا ہوندی ہے پھر ساڑا جڑا جانی دشمن من ہے اے سانو عجیب قسم دے ابیاسا مجھ پسادندہ ہے کدے اسی تیر تھی یاتران ترپینے ہیں کدے اسی پڑ پڑھائی چو اس پرماتما نو لب دے ہیں کدے اسی پوندان کر کے اس پرماتما نو لب دے ہیں کدے جاپ تاپ پوجہ پاٹھ کر کے اس پرماتما نو لب دے ہیں لیکن جنہ مہاتما دا جاتی تجربہ ہے او سانو دست دے ہے کہ جنہ مرجی تسی جاپ تاپ کر لو پوجہ پاٹھ کر لو جو مرجی تسی کر لو اے نا سادنا دے نال تھوانو پرماتما نی مل دا گا کیونکہ پرماتما تا تھوانو اندر ہے اینا کرما نال پرماتما دا کوئی لینک نہیں ہوں دا گا کوئی اینا دے نالوس دا جوڑ نہیں ہوں دا گا ایس واسطے سانو مہاتما دست دے ہے کہ تسی پرماتما نو ملنا ہے تا اوکن دیاسی سارے کرم کر کے دیکھے ہوئے ہیں گروہ ارجن دیو جی مہاراج اپنی پیشلی ہیشری دست دے ہے پاٹ پڑیو اور بید بچاریو نیولپو ینگم سات دے پانچ جناسو سانگنا چھٹکے اے بھد اے بھد پیارے ان بھد ملن نہ جائیں میں کیے کرم انے کا ہار پریاس سوامی کے دوارے دی جائے بھد بھبے کا آپ کہیں لگے اسی پاٹھ بھی کیتا بید بھی بچارے چارے بیدان دہ دیان کیتا ستائی سمرتیاں اور خٹ شاہ سر سب کچھ پڑھ کے دیکھیا لیکن منو شانت نہ آئی بلکہ ہور ہنکار پیدا ہو گیا گروہ نانک دیو جی مہاراج گھندے ہے پڑھیا مورخ آخی ہے جس لب لوب ہنکارا کہنے لگے جی دے اندر لوب ہے ہنکار ہے کہنے لگے اسنو پڑھیا مورخ جیسے تسے سمجھو کیونکہ مہاتمہ جو کوئی سانو دست دے ہے وہ کہنے دے ہے کام کرود لو مو دی جبلگ کٹ میں کھان کہاں پندد کام مورخہ دونے ایک سمان کبیر صاحب کہنے دے ہے جنا دے ہردے کام ناڑ کرود ناڑ اور پرائی جلن دے ناڑ سڑ رہے ہیں انہ دا پڑھیا پندد وی ہو جا ہے ایک انسان گریشتی وی ہو جا ہے سو اے سواستے کیونکہ کام اور نام دی دشمنی ہے کام دی گرہوٹ تھلے نو ہے آتما دی چڑھائی اوپر نو ہے کامی کرود دی لالچی کبیر صاحب کہنے دے ہے پگتی کاری نہیں سکتا گا اے سواستے ساڑھا جڑا جانی دشمنی ہے اے او سانو من انیک قسم دے ابیاسان دے بچ پسادندہ ہے اسی شرف ثبتوں دور چلے جانے ہے جس ابیاسنا پرماتما ملنا سی گا اسی طرف اسی یوں دینی گے من دے مطلق اسی قدینی سوچ دے گے کہ ساڑھا من ساتھو اے کچھ کرا رہا ہے سوامی جی مہاراج کہنے دے ہے کال نے عجب جگت پرمایا میں کیا کیا کہوں وخان جو ساتھ دن سنتیش لے جن کے سو کال جگو میں کیے پرمان جاپ تاپ وارت سنجم اے توکھے پنج اگن میں جلے ندھان آپ کہنے لگے کہ اگاں تا پہلے ہی پنج کام کرود لوگ مہمکاردیاں جڑ رہی ہیں اے اور اگ باہر لاکے اے اسنو ساردہ ہے سو تانتو تا کوئی گناہ نہیں ہویا گا سو سوامی جی مہاراج اے چھوٹے جی شبت دے اندر تھوانو پیارنا دسنگے کہ ساڑھا جڑا من ہے کس طرح اے پرمانتما کنیوں سویا ہویا ہے دنیا کنیوں جاگ رہا ہے سو اے اس واسطے آپ کہنے لگے ستے من نو کس طرح جگونا ہے کس طرح اے اسنو دنیا دی طرفوں اسی خبردار کرنا ہے اور پرمانتما دی طرف اسی جگونا ہے سب تو پہلنا اسی من دی عادت دی طرف سوچنا ہے کہ من جڑا ہے اے کیی وستو چوندہ ہے محاتمہ سانو دست دے ہے من جڑا ہے اے لجد دا عاشق ہے سنگت اور سوبت دا اس دے سے بڑا جلدی اثر ہندا ہے اگر اسی شرابیاں کباجیاں دی جوے باجیاں دی سوبت دے وچے جامانگے سانو بھی اے ہی عادت اے پکڑا دے گا اگر اسی نام جپنڈا دے پاہ جامانگے سنگ دے اندر جامانگے ساڑے اندر بھی نام جپن دا بیرے شوق پیدا ہو جائے گا اگر کوئی وغاری ہے یا کوئی منگتا ہے اپا اوستو اوستو دا او تھوڑی جی پیچھے آجا او دے کوڑیاں ہے او کھونا چاہیے او مرن مارنت ہو جائے گا او دینوا سے تیارنے ہوئے گا اگر آپ او دے ہاتھ وچ ساور پیدا نوٹ کھڑا دیئے او دی موٹھ جیڑی کوڑیاں والی ہے اپنے آپی ٹھلی ہو جائے گی تو سنت کہن دے اے تھوڑے منو لجد دی بڑی لجد دا بڑا شکین ہے سب تو اجھڑی اچھی لجد ہے او شبد نام دی کمائی ہے اے سنو شبد نال جوڑ دیو نام دے نال جوڑ دیو اے اپنے آپ ہی دنیا دے بشے بکاران دی طرفو نفرت کر جائے گا جیڑا منت ہوانو پہلا پرماتمہ دے اندر میرن دے وچ بگن پاؤن دا ہے او ہی منت ہوانو مدد کر لگ جائے گا سوامی جی مہاراج کہن دے ہے کوٹ جتن سے یہ نہیں مانے تو نسن کر من سمجھائی آپ کہن دے تسی کروڑا اپاؤ کر لو تو اڑا من مننے گا نہیں سمجھے گا نہیں انو اندر تسی راگ سنا دے ہو تو اڑا من سمجھ جائے گا جیس طرح جیڑے لوگ سپنو پکڑن جان دے جیڑے سپیرے ہندے ہیں انہوں پتا ہندہ ہے کہ سپنو اسی کس طرح وست کرنا ہے او ایک راگ خاش بین دیس بچ علاپ دے ہیں اور سپنو اس راگ دے ہوتے مست ہو جان دا ہے بین دے ہوتے آکے سے رکھ دن دا ہے انہوں پتا ہے کہ ہونے دے جیڑا جائے راسی کس طرح اسنو دور کرنا ہے او دے کھٹیائی لازن دے ہیں سپ بلکل جندا ہندہ ہے دند ہو دے اسی طرح ہندے ہیں لیکن او قدے واسدے ڈنگ نہیں مار سکدا اس پیرے لوگ بڑے بڑے اجگر سپ گڑاں میں چھ پائی پھر دے ہیں بجارہ ویچے لئی پھر دے ہیں اسے طرح مہاتمہ کہن دے ہیں تسی جڑا من ہے اسنو تسی شبد نام دے نال جوڑ دے ایک قدے واسدے بھی تھوڑا برا نہیں سوچے گا من تھوڑا مطر ہو جائے گا اسی اسنو کس ویڑے اسنو مطر بنا سکدے ہیں مہاتمہ کہن دے ہیں جس طرح آتما ساڑی او ست پرشدی انس ہے ایدہ دے سچ کھنڈ ہے جادہ سی اسنو اتھے لے جاننے ہیں پھر انو آپ دے کار دا پتا لگ دا ہے آپ دی قوم دا پتا لگ دا ہے آپ دی جاد دا پتا لگ دا ہے جیڑا من ہے وہ برم دی انس ہے تیرے کٹی دے رین وڑا ہے جاتا کسی اپنی آتما تو اسطول سکشم پڑ دے لا کے من نو برم دے ویچے تیرے کٹی دے ویچے نہیں لے جان دے گے انہا چکر اے وی اس دنیا دے بشے بکاران دے ویچے پاگلان دی طرح پھر دا ہے اے نو پتا نہیں کہ میری کی طاقت ہے اور میری کنی اچھی پدائش ہے اے وی پولیا ہویا ہے جدو اتھے پہنچ جاندہ ہے پھر اسنو پتا لگ دا ہے کیوں ہو میں تا بہت بڑا برم دا کمانڈرین چیف سی بہت تکڑا سی گا جرنل سی ہوتھون دا اور میں اپنے ساری جڑی شکتی سی کھو بیٹھا ہے سو اے سواستے پھر من جڑا ہے اے بنی آجاندہ ہے کابو آجاندہ ہے رام چندر دے گروہ بششت زن رام چندر نو کہیں لگے دیکھ وئی اگر کوئی آدمی اے قوے کہ میں ایک آدمی پیدا ہویا جس نے سینکڑے میل اچھا لمحہ ہمالیا اٹھا لیا ہے بے شک نہیں مننوالی گل پر ایک منٹ واسے من لینے ہے کہ پرماتمہ نے ایڈا کوئی شکتی شالی آدمی پیدا کیتا ہے کہ جس نے اینہ اچھا ہمالیا اٹھا لیا ہے اگر کوئی اے کہے کہ میں سمندر پی لیا ہے بے شک مننوالی گل نہ ہوئے پھر بھی تھوڑے کنیچر واسے من لینے ہیں آپ کہیں لگے بے شاید پرماتمہ نے ایڈا شکتی آڑا آدمی کوئی پیدا کیتا ہے جس نے سمندر نو پی لیا ہے لیکن جے کوئی اے کہے کہ میں مننو واسے کر لیا ہے وہ کہیں لگے اسی مننو تیار نہیں لیکن ایڈا اے مطبل نہیں کہ آج تائیں کدے کسے نے منو واسے نہیں کیتا گا آپ کہیں لگے منو واسے اگر کیتا ہے مہاتمہ نے انہوں نے شبد نام دی کمائی ناڑ واسے کیتا ہے باہر لے کسے سادھا منو واسے دیوچھ نہیں ہوں دا گا تو سوامی جی مہاراج پہلا تے دیوچھ او جکر کرنگے جی دینا اسی لوگ عام طور دیوچھے منو کابو کرن دی کوشھ کر دے ہیں اسی کی کر دے ہیں منو کابو کرن واسے ہٹ جو گو کنونے ہیں ڈسکلین دے وچھ لیا کے منو سی کابو کرنا چونے ہیں مہاتمہ سانو دستے ہے کہ اسی طرح ہی ہے جس طرح سی سلک دی اگ دے اکتے انگاراں دے اکتے کولیاں دے اکتے راک پادنے ہیں او جی دی اگ ہے وچھ تا سلک دی رہن دی ہے او راک نہ تھوڑا کنا چر جرور دبی رہن دی ہے جد اندیری چل دی ہے راک اٹ جان دی ہے او سلک دی اگ پھر جڑتے ہیں دی ہے تو مہاتمہ کہنے لگے کہ اے ہی عادت ساڑے مندی ہے جدو اسی تھوڑا بہتا مندرہ مسجدان دے وچھ جا کے پوندان دے جریے سوچ دی ہیں من ساڑا واس وچھ آ گیا ہے شاید ہون ساڑا من سانو پریشان نہیں کرے گا لیکن جا دنیا دی مان ویڈی آئی پوگانیاں دیریاں چل دیاں ہیں وہ جی دا دبیاں کھائشہ ہون دیاں وہ پھر اٹھ کر دیاں ہیں اسی پھر اوہی عادت کرنے لگ جانے ہیں مہاتمہ دست دیا ہے کور کار کے من نو ڈسپلین دے وچھ لیا کے اسی طرح وست کرنا ہوندہ ہے جس طرح پر کسے بدماش نو جیڑ کھانے دے وچھ پا دنے ہیں اوہ جیڑ کھانے دے وچھ بدماش انہیں دنی پیڑیاں آتاں تو بچا رہے گا ہٹے گا جنہیں دن اوہ دا کوئی چارہ نہیں چل دا گا جیڑ دے وچھ بند ہے لیکن جدے اوہ جیڑ دے وچھ رہا ہو گیا چھٹے آیا اوہ دن وستی دے اندر آکے اوہ ہی شرارتہ کرے گا اوہ ہی ڈاکے چوریاں کرے گا سو مہاتمہ کہن دیا ہے اے دے نارو اے چنگا سی گا وجائے جیڑ دے وچھ ڈکن نارو اوہ سو بدماش نو روجی روٹی دا ٹانگ سکھایا جاوے پیار نہ سمجھایا جاوے کہ دیکھ بھئی ڈاکے چوریاں دے کتلاں دے کڈے پیڑے نتیجے ہیں کس طرح دنیا دکھی ہندی ہے آب بھی دکھی ہندہ ہے سو ہو سکتا ہے کہ اوہ بھی پلان سان بن جاوے ایسے طرح سنت مہاتمہ سانو دست دے ہے تسی من نو اچھی طرح ادھے ٹکانے تے پچاؤ اور ایس من نو تسی جیڑیاں بریانیاں ہے انہ دا پوشدہ نتیجہ دست ہو کہ بھئی دیکھ تُو بریائی نو سانو پریئر داتا ہے اسی من دے ہیں کہ جو تُو کہنا ہے وہ ٹھیک کہنا ہے پر آخر دا نتیجہ تُو دیکھ جد کام نو پریئر دا ہے اس نو دست ہو کہ بھئی پچھے جا کے کام دے کی نتیجے نکڑ دے ہے کس طرح سیدہ ستیانا سو جندہ ہے اور کس طرح بیچ چیزہ کارن بن دا ہے سو مہاتمہ سانو پیارنا دست دے ہے پہلا سوامی جی مہاری دست دے ہے بیچ چکے اسی لوگ کی طریقے اپنونے ہیں جی سو مہاتمہ سانو پیارنا دست دے ہے سو سامنے انکاس جا کے پائی سو رو پاؤں میں خرموں پکھانا تیرس کرے وارس کی راکے سو رو پاؤں میں خرموں پکھانا تیرس کرے وارس کی رو پاؤں میں خرموں پاکھانا انہوں سے عام طور دے تے کی کر دے ہیں پیسے جوڑ لینے ہیں سال پہلے کھیال بنا لینے ہیں جد پیسہ جوڑ دے ہیں کہ اس دفعہ پروار نو لے کے بھی اپا تیر تھا دے تے شنان کر نواس سے جامان گے یا کران دے اندر اسی کی کر دے ہیں ورط وغیرہ رکھنے شروع کر دے ہیں کہ جتنے بھی سادن سن مہاتمہ نے ایک کیوں بڑھائے صرف سانو سمجھون واسطے کہ نونا کیوں جروری ہے وہ دینا ساڑی سیت اچھی بن جاندی ہے لیکن سانونا نے ایوی دس فائی کہ جس تیرہ دے تے نونا تھوارڈی جنمن جنماترہ دی میر لتھے گی تھوارڈی آتما تندرست ہوئے گی اس نو بھل ملے گا وہ تیر سے تھوارڈے اندر ہے سبیر سے وہ اس نو پراکنگ دے ہے جتھے تنے ندیاں گنگا جمنا سرسلی ملدیاں ہن اس نو پراکنگ دے ہے رکھی منی سارے ہی گروہ نانک دیو جی اس نو سچا امرت سر کر کے بیان کر دے ہے آپ کہنگ دے سچا امرت سر کائیا ماہی من پیوے پائے سفائے ہیں اگر تسی آتما دی میل نو لونہ ہے تا تسی اس امرت سر دے وچ جا کے پراک دے وچ تسی جا کے اشنان کرو کبیر سے وہ کہنے دے ہے تین ندی ترکوٹی ماہیں تسی اتھے جا کے اندر جا کے تسی جڑ کے دیکھو تھوانو تنے ندیاں اے اندر بھی مل گیاں ایڑا پنگلا تین وسیک تھائیں بینی تین پراغ من مجن کرے تھی تھائیں کہنے لگے جتھے اے تنے ندیاں جا کے مل دیاں ہے اگر تسی اتھے اندر جا کے اشنان کرو دسم دوار دیوچ جا کے تھوانو پتہ لگے گا تھوانو جنما جنما تھران دی جڑی میڑ ہے او لے جائے گی آتما جڑی ہے اسنو بل مل جائے گا سو مہاتما دے کین دا پاو اتنے ہی ہے کہ اسی تیرتھ ورت ورت دا مطبل اتنے ہی ہندہ ہے کہ کم کھاؤ اسی کی کر دے ہیں ورت رکھ لینے ہیں عام اسی دیکھ دے ہیں ورت وارے دن پہلے دنہ ناڑوں جادے کھانے ہیں کم نہیں کھان دے پہلنا خیال ہندہ ہے کہ روجہ رکھنا ہے ورت رکھنا ہے سدے ہاں جا دے پانی پیلو دودھ پیلو کتے پیاسنا لگے آوے بغیر لوڑ تو پانی یا دودھ پینے آوے کھانا کتے پکھنا لگے آوے دنے وقت وقت کھا لینے ہیں تُسی دیکھ لو روجہ رکھ کے اسی دگنا کھا جانے ہیں لیکن مہاتما دا مطبلہ تُس ساری دن جندگی دا روجہ رکھو ساری جندگی دا ورت رکھو سنجم دے ویچ کھانا کھاؤ جننا جرورتا اونا کھاؤ جیوان جوگرہ تُسی کھاؤ نا کہ تُسی پیٹ پرکے مارا ساوان سنکھیں دے ہندے سی گے ایک کدر لی دنیای ہے کہ تُسی مگرو چور نکھا کے اُسنو حجم کرو سو مہاتما سانو پیار دے نال کھیں دے ہے بابا بیشن داس ایک بڑی دلچسپ کہانی سنو دے ہندے سی گے اُنہا نے دو پنڈتا نو نیوندہ دے دتا کہ پنڈے جی ساڑے سراد ہے تُسی آئیو پنڈے جی چلے گے کھیر بنائی سی انپنی اچھا بنائی سی کیونکہ گریشتی لوکانو بڑا ہی شردہ ہندی ہے پہ یہ ود کھان اچھا ہوئے گا اُنہا نے اتنا کھا لیا کہ اپنے جوڑے بھی او پشان نا سکن پیٹ گے ود گے او جوڑے نا پشان سکن کہ میرے یا جا تیرے ہے پچھے اٹھ کے دوجہ دوجہ نو پشدہ ہے کیوں بھئی اے میرے ہی جوڑے ہے او پچھ کے کہنے لگا کہ اے میرے ہی ہے او بڑے دکھی ہوئے تُرے جاندے سکے کسے نے دیکھیا کہ مہاراجی تُسی اے اتنے دکھی ہو چورن لے لو او کہنے لگے اگر چورن پاؤنڈ دی جگہ ہندی تکھیر ہور نہ پا لیں دے سو ایک حالت ساڑی ہے میرا خود اجمایا ہویا ہے میرے پڑوس دے ویچھ کبامن ریندہ ہندہ سی گا او س دی بڑی سیوہ کی تی ساڑے خود آشرم دے اندر ہی دیوکارن او س دا نام سی گا لیکن او س نے اتنا کھا لیا کہ او ساڑے آشرم چو بھی بار نہ نکڑ سکیا بہاں ہو دیا اس طرح ہو گیا لطان چاوڑیاں ہو گیا کیونکہ میں پہلے ہی بندہ ہاں جنے راجستان دے اندر شوت شات نو دور کرن دی خاطر دنیا نو سمجھونا شروع کیتا شروع شروع دے ویچھ پندت لوکہ نے کافی آکے بینس مواسے کیتے ایک دن انہوں نے پانچ شی پندت اچھے ملکے میرے پاس آئے او گلہ کرنے لگے میں کہا ہاں جی جو تسی کون ہو اسی منڈنو تیار ہیں پر میں کہا دیوکارن جی تسی اوڈے والی حالتہ دسو جڑی آشرم دے اندر تھوڑے نار کھیر اور پرشاد کھا کے اوئی سی پندت جی چپ ہوگے میں کہا تسی اے دیکھو کہ جس آدمی نو کھانا کھان دا ہی پتا نہیں گا او آدمی کسے نو گیان کی دے سکتا ہے بابا بشن داس دلچسپ گل کر دے اندر سی ایک پٹواری دی او کہن لگے کہ او دی خراک بہت جادے سی پتا نہیں سی گا او لڑکی دے پاس گیا لڑکی نو پتا ہی سی گا باپ دی خراک دا او کہن لگے پتا جی کتنے کے پھلکے بنالا او کہن لگے دیکھ لیا کوئی پکپا کتا کھا شہی نہیں گی جنہیں تیری مرجی بنالا ہے کہن لگے چاڑی کے پھلکے بنالا او کہن دا ہاں بنالا چاڑی کے پھلکے پر انہوں پتا سی پتا دی خراک دا او اس نے سٹھ ستر پھلکے بنالے چاڑی پھلکے کھا کے کہن لگیا کہ چپا کو ہور لیا او چپا کے لیان دا کہن لگے چپے سواد بڑے ہے پندرہ کر اٹھ گیاں دے چپے ہی بنالا کھڑ گے وہ ہور کھا گیا پندرہ لڑکی پریشان ہو کے کہن لگے پتا جی اے جی تسی لوکاں دی جمین جا کے کشدے ہوں گے تو انہوں اپنا پیٹ ہی کچھنا نہیں ہوں دا گا سو مہاتمہ سانو پیار نہ سمجھاؤں دے ہے کہ اسی ورط رکھ دے ہیں لیکن ورط دی مہامتہ نہیں سمجھ دے گے تھوڑے دنا دا رکھ دے لوک رو جا آشک عمر پر صدق نوام دے ہے جڑے مالک دے پیارے ہیں وہ جندگی پر انہیں کھان دے ہے کہ جنہ کے جیون واسطے جروری ہندہ ہے سو مہاتمہ پیار دے نار سانو دست دے ہے کہ اسی تیر تھے بھی کیتے ورط بھی کیتے آپ کہنے لگے اے کسی سادن دے نار من واسطے وچ نہ آیا بلکہ ہنکار پیدا ہو گیا جی مرکہ ہنکار پیدا ہو گیا مہاتمہ نے آپ دی جندگی ایسے سادن پریکٹیکل کیتے ہندے ہیں میں دہتا ہنا ہے کہ میرا جڑا جب سی گا اٹھٹ کانٹے دا سی گا اور شردہ نار پیار نار سی گا بوجھے نار نہیں کیتا سی گا لیکن ایسے نار من اٹھہر دا جد بابا بشندہ سے پاس گئے وہ کہنے لگے جڑا اندر کتا بیٹھا ہے پونکڑوں ہٹیا وہ من نو کتا سادن دے سی گئے میں کہہ جی یہ تا اسے ترہی پونک دا ہے سو ایسے واسطے مہاتمہ نے ایسے تجربے جندگی دے وچ خود کرے ہندے ہے ایس واسطے کہنے دے ہے یہ سارے کچھ سی کر کے دیکھے ہے یہ من جگون وچ کارگر نہیں جی جا پر ساپ دنیا میں کاؤ دیتا ہے کونی دوے دنیا آسے یو پاو ہمیں کاؤ سکتینے ساپ دیتا ہے ساپ دیتا ہے جو آیا ہنکار گروہ نانک دیوزی مہراج کہنے دے ہے تیر سورت اردان کر من میں ترے گمان نانک نے پھل جاتا ہے جن کنچر اشنان ساپ دیتا ہے 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 انہوں پتا ہے کہ میری کھوج وچ پھردا ہے پہلی تگلے ہے کہ اس پرماتمہ دا اصول ہے پکھے نو روٹی پیاسے نو پانی پرم پتہ کرپال کہندے ہندے سی وہ جرور دندہ ہے یہاں آسا تہاں واسا جس چیزی اسی آس کردے ہیں وہ پرماتمہ جرور اپنا کردہ ہے بہت سارے تو انہوں واقعات ایسے مل گئے جس طرح پلٹو سہب نو پیخہ جی نے نام دان دیتا سی گا حالانکہ انہوں بڑی دیر ہو گئی سی گی اس سنسار شدے نو ایسے درہ چرن داس نو سکھ دیم انہی نے نام دیتا سی گا انہوں بڑی وقت ہو گیا سی گا اس سنسار شدے نو کیونکہ جد کوئی اس وقت مہاتمہ ایسا نام دین وڑا نا ہووے اور ایسی آتما تڑھری ہووے جڑی سچی ہووے سچی ہووے اور او دے واس دے پرماتمہ جرور ہوندہ ہے مہاراج کرپال کہندے ہندے سی انسان دا بڑھنا ہوخہ ہے پرماتمہ دا پڑھنا ہوخہ نہیں پگتان دے پچھے پگوان پھردہ ہندہ ہے سوسی مہاراج ساون سنگھ دی شی پڑھ کے دیکھو انہ دے پاس بابا جیمل سنگھ جی خود ہی انہ دے پیار دے کھچے گئے سی بائی سال انہ نے ست گرو دے خوج کی تھی سی اہی حالت مہاراج کرپال دے سی انہ دے اندر سچی خوج سی کہ میرا کسی ادھورے گرو دے ناڑ واسطہ نہ پہ جاوے او پرماتمہ ساوندے روپ ویچ اس انسارتے کم کردہ سی گا ست سال پہلا ہی انہ دے اندر او درشن دینے لگیا سی گا اس سے طرح اگریو عجیب بھی بچ پنے تو حالانکہ سرت بھی نہیں او اس ویڑے دا گرو دے خوج بھی سی کہ کوئی پورا گرو ملے تدہ ہی جیڑی آتما ہے ادھا ادھار ہوئے گا او اس دیالو پر پا جو کہ پرماتمہ خود ہی اس منڈر تے آیا دیا اٹھی او سمنڈر جے اندر او خود ہی آپ گیا چل کے میں تا جاندہ نہیں سی گا او پرماتمہ بے انصاف نہیں گا اس واسطے آپ کہندے جب اسی خوج دے ہیں او پرماتمہ دیا کر کے آپ یا تو اٹھے آئے گا یا تو انو پاس کچھ لے گا انہیں جگت کری پرمان کیڑی جگت کری کہ جیڑی دیناڑا سی پرماتمہ نو مل سک دے سی گے کیونکہ اسی جیڑیاں جگتاں کماؤں دے سا ہیں اسی بار مکھی کر دے سا ہیں جاپ تاپ ورت سنجم بہت سارا کر دے سا ہیں لیکن سنت مہاتمہ سانو کہندے ہے کیوں پرماتمہ باہر نہیں او نیڑے تو نیڑے تیرے اندر ہے کبیر صاحب کہندے ہے وستو کہیں ٹونڈے کہیں کہے بدعاوے خاتھ کہے کبیر تب پائیے پیدی لئیے ساتھ پیدی لیا ساتھ دینی وست لکھائے کوٹ جنم کا پانتھ ساتھ پل وچھ پہنچیا آئے جیڑا اسی سوچ بھی نہیں سکتے تھی کہ پرماتمہ نو مل لما گے لیکن جد پیدی نو ساتھ لیا انہیں نیڑے دس پا دیتی کہ او تا مالک بیجی دی تلاش کر دا ہے تیرے اندر ہے گروہ رام داسی مہاراج اپنی ہڈویتی لکھ دے ہے انتر پیاس اٹھی پرب کیری سون گرو بچن من تیر لگئی ہے اس پرماتمہ نو کھو جیا او نا ملیا جیڑا اسی پھر دے پھر دے امر دیو جی مارا آج دی شرن وچ گئے او کہن دے پلیا لوکا جی دی تنو تلاش آج دا تیرے اندر بیٹھا ہے جید ایک خیال آیا کہ اوہ جی دی اسی تلاش کر دیں او اندر ہے کہن دیو نا دا جڑا بچن سی او تیر دی ترہ خوب گیا ہوں آکل بکل پئی گروہ دیکھیں ہوں لوٹ پوٹ ہوئے پئی جید باروں خیال ہٹھا کے اندر لگئی پھر پتہ لگیا کہ میں تا ایمینو انسان سمجھ دی ساں ایتا من مونی مورت میرے اندر پہلا تو ہی مجود ہے تو ایسا آج دے ہوں نرکت پھرا سب دیز سنتر ہن کہن دی میں دیز سنتران دے وچھ پھر دی دکھ دی ہیں من بہت چاو پئی ہے لیکن گروہ جیسا کوئی نجر دے وچھ نہیں ہوں دا کنوں میں نجر دے تا لے لیاواں وہ ہی ہے او دے ورگہ ہر کون ہو سکتا ہے سو آپ کہن دے جہاں سے کھوج کیتی تڑھ کیتی پرماتما نے دیا کیتی سنترانے آکے اپنی جگتی کیا نام دا پی دیتا نام نہ جھوڑ دیتا جی تڑھ کی پرماتا ساتھ سنگ کروں سمجھ کو زیدوں من من کروں پرماتا انہیں کی چیتہ دیا کر کے سانو بار مکھی کسی سادن دیوچ نہیں پسایا میں دہدہ ہنا ہے کہ مہاتمہ کسی سمائی دی ندیا نہیں کر دے سب سماجان دا ہو آدھر کر دے ہے پھر کتنے ہندہ ہے کہ مہاتمہ دے سنگت دے اندر کوئی ریتی رواج نہیں ہندہ گا وہ پریکٹی کلتے جور دندے ہے سو مہاتمہ آکے کی کہندے ہے کی دسیا سیوکنو ساتھ سنگ جروری ہے اور جو سنت ستگرو تو انو دس دے ہے اے ہی اتم سیوہ ہے تسی ایک کرو کس طرح کرنا ہے تن منو قربان کر دے امانداری نام نہ دیتا ہویا نام تسی جپو پھر دیکھو کی بندہ ہے سو اے سواستے آپ کہندے ہیں اے سنت مہاتمہ نے سادے تے دیا کر کے میرے مہ دو جی ست سنگت ملے سے تریا آپ کہند لگے گرپر شاد پرمپد پایا سوکے کا اچھا ہریا سنت ستگروہ دی دیانہ سانو پرمپد بھی دا انا مل جندہ ہے سنگت دے وچی آکے بڑے بڑے سجن تھگ ورگے کوڑے راکش ورگے وہ اچھے مہاتمہ بن گے سنگ سوان نو پتا ہے کہ کوڑا راکشش بندیا نو کھاندا سی جد گروہ نانک نے اس نو تارنا چاہیا وہ دے پاس مردانے نو پہی دیتا وہ بے کے بڑا خوش ہویا کہ کئی دنہ دے پکھے سین انسان مل گیا ہے اس نے جو مردانے نو پکڑیا وہ کڑاہ دے اندر سٹنا شروع کیتا انہیں گروہ نو یاد کیتا کہ بس سونتے تھو بغیر ہورتا کوئی نہیں گا یاد کیتا گروہ نانکو تھے پہنچے کوڑے نو ڈاٹیا کیوں بھئی تکی کردائے ہیں یہ تیرے واسے ٹھیک ہے آخر تاؤں نیمی کر کے کھڑ گیا گروہ نانک نے اس نو نام دیتا بلکہ وہ سا لاکھے دا پرتی نے دوسنو تھا پیا یہی حالت سجن ٹھگ دی سی گی کہ او دی ترمسالہ بنای سی اچھے پگمے کپڑے پائے ہوئے سی گے پہلا رات نو ہر ایک نو رین واسے جگہ دندہ سی گا پھر انہوں لٹفو لندہ سی گا گروہ نانک نے دیکھیا کہ رب دے نان دیتے کتنا اوپدر کر رہے ہیں کتنا لوکانہ توخہ کر رہے ہیں انہوں نے جا کے تھوڑی جی گلنا انہوں سمجھایا کہ دیکھوئے سجن تیرا نا ہے پر سجن تا سچینوں کے اندے ہے تو تا کم ڈاکوان چوراں وڑے کر دا ہے مہاتمہ دی اپنی بھی شکشیاں تندی ہے توجہ دیتی وہ نام لینڈو تیار ہویا گروہ نانک نے اسنو بھی نام دے کے اسنو دا پریسی نے تھا پیاسی گا سو کہنے دا پاو اتنے ہی ہے کہ مہاتمہ سانو آ کے دس دے ہے کہ تسی سسنگ دے اندر جاؤ نام جب ہو مہاراج کرپال کہندے ہندے سی کہ سو کم چھڑکے سسنگ دے اندر جاؤ ہجار کم چھڑکے بیاس وچ بیٹھ جاؤ وہ کہندے ہوننا چھر کھانا نہ کھاؤ جنہا چھر کسی آتما نو خراکنے دے دن دے جی سات سنگ کرو سند کو سیمو سند مد کرو قربان کاک برشاد سنو بگنا چاڑ چیت لگاو اپنا شان ہون آپ کہنے لگے کہ نام مل گیا سسنگ مل گیا ہون کی کرو تسی اپنے فیلے خیال نو اکٹھا کرو تیسرے تلتے اکاغر کرو اور اپنے تیان نو تسی اوس من مونی مورت ستگرو دے نار جوڑ دےو شبد دے نار جوڑ دےو جی سات سنگ کرو شبد دے نار جوڑ دےو سنو بگنا چاڑ چیت لگاو اپنا پیاں جاگت جاگت اب من جاگا جوڑا جوڑا لگا جانے سانو پتہ ہی ہے کہ جمیں جمیں اسی پہاڑ دی طرف جانے ہیں مدانہ مدان تھا تو دور رہن دے ہیں انہی انہی شردی جادے پیدا ہو جاندی ہے ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاندی ہے گرمی تو اسی بج جانے ہیں جمیں جمیں اسی شبد دے نیڑے ہنے ہیں نام دے نیڑے ہنے ہیں جاپنا شروع کردے ہیں سانو سنسار دا انہی اصلیت دا پتہ لگ دا ہے کہ اس سنسار تا ایک پرم ہے سوائے پرم تو ہو کچھ بھی نہیں گا گروہ نانک صاحب کہندے ہے کہ ایک سفن دی نیائی ہے اور سفنے دے ناڑا سی من لالیا ہے ماراہ ساون سنگھ ایک بڑی مسال دے کے سمجھون دے ہنے سی گے کہ ایک گنجہ آدمی سی گا اور اس قسم دے قلعے دے اندر داخل ہو گیا کہ جہدہ کوئی دروازہ سی گا وہ اس دے اندر بہت سارے مکان سن اور انہیں بتھیرے لوگان دے واسطے پائے لیکن وہ تھے کوئی مدد نو نہ پہنچیا انہیں سوچیا کوئی گل نہیں اب آپ ہی نکل جانے ہیں ایک پاسیوں نے کند نو دیوار نو پٹولنا شروع کیتا کدے کسے مکان چوڑ جے کدے کسے دے وڑ جاوے توانو پتہ ہی ہے کہ اندے آدمی نو کتنیا ٹھوکران کھانیاں پینیاں ہے آخر جہ دروازے دے پاس آیا گنجے آدمی دے ہمیشہ سر دے وچے خار سندی ہے وہ اتھے آکے جہ دیوار دینا حرسی اس نو چھڑ دیتا خارس کرن لگ پیا خور کرن لگ پیا وہ دروازہ پھر ننگ گیا پھر اس نو چکر پیا گیا اے ہی حال پساڑی ہے اسی چرہسی لکھ جونہ دے وچے وہ اندے دیترا ٹھوکران کھاندے پھر دے ہیں ڈگ دے ہیں پہننے ہیں برے غال ہوئے پھر دے ہیں جیدہ انسان دا جامع ہوندہ ہے مانو اسی اس کے لئے دے دروازے دے پہنچ جاننے ہے پھر سانو کھرک کےڑی ہوندی ہے بیشے بکاران دی ہوندی ہے دنیا دے سامان دی ہوندی ہے جو انسانی جامع باہر نکڑن دا سی گا اس نو اسی کوڑنے دے پہویج کے چلے جاننے ہے سانو جندگی دا مل موت تو باد پتا لگ دا ہے کہ جد جا کے نرکان دے دکھ سینے پیندے ہے پیڑ گیا جونہ تے جانا پیندہ ہے پھر اسی پستاؤنے ہیں رونے ہیں کیوں کو اگر پجن بند گی انہی چنگی سی اسی کیوں نہ کر لی سو مہاتمہ کہن دے ہیں پھر پستاؤنہ کی بندہ ہے جی جاگت جاگت ہے اب من جاگا چوٹا لگا جہان مد کی مد ملی شورت کو تونو اپنے محالے سمان اگر جیڑیاں من دیاں تاراں سن اوہ آتما نو تھلے کھچ دیاں سن جد منو سی ترکوٹی دے ویچ جیڑا کیدہ کارسی پچا دتا اے اتھے جا کے شانت ہو گیا آتما ہے تے پنجے تو اجاد ہو کے سچ کھن جا سمائی ہے جی سوامی جی مہاراج کہن دے ہیں ساڑا جاتی تجربہ ہے جننے مرجی تسی ہور اپاو کر لو بغیر شبدی نام دی کمائی تو تھوڑا من جاگ دا نگا گروہ نانک دیو جی مہاراج تے تو تک کہن دے ہیں جننی نام و ساریا کا کرم کماوے ہور نانک جمپور بدے ماری جو سنی اپر چور جس طرح چور سن دے تے پکڑیا جندہ ہے پہلا ہو سنو کاروالے کڑھ دے ہیں پھر تھانے والے کڑھ دے ہیں عضالت سجادے دندی ہے ساری جندگی وچارہ مشکت کر دے جیڑ وچ ختم کر جندہ ہے یہی حالت سادی ہے جتنا کسویسی باہری تیرواز کر دے ہیں ایک پرماتمہ منجور نہیں کر دا گا چور جیسی حالت ہو جندی ہے جد گروہ نانک دیو جی مہاراج مکہ دے اندر گئے کاجی رکندین کہن لگیا کہ دیکھ بھئی جس تم مرشد بڑی تریف کر دے ہیں اوہ سنت سادگرو کس وڑے کا مہن دا ہے کس سرا مدد کر دا ہے سانو جرہ کھول کے چاننا پا گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے لگے کہ دیکھو تھوارڈی کران دے اندر بھی پستک دے اندر بھی یہ لکھیا ہے کہ ایک بڑی پیانک ندی ہے جس دے اندر ٹھو ہیں ساپ گلی آتما نو تکے دیتے جندے ہے اوہ ہر پرانی نو پار کرنی پیندی ہے اوہ سنت ندی دا ہندو شاستران دے اندر بھی یہ کروندہ ہے کہ کس طرح جیو نو پاپا پننا دا بوجہ چکے لے جانا پیندہ ہے اور اوہ راستہ بڑا تنگ ہے جیو جیڑے ہے اوہ تھے روندے ہے چڑاندے ہے کون اوہ تھے پشدہ ہے کہن لگے جی دا کوئی گروہ ہے پیر ہے اوہ اوہ تھے حاضر ہندہ ہے اوہ اس نو بچا کے لے جاندہ ہے کبیر صاحب کہن دے ہے کبیرہ گاگر جل پری آج کال جاہے ہے پھوٹ گر جن چیتیا اپنا سے آدھ مانج لی جیں گے لوٹ کہن دے دے ایک پانی دی گاگر ہے کچھی اے تھوڑے جیسا آرے نار تھوڑی یہ ٹھوکر نہ ٹوٹی آئے گی اور آپ کہن لگے ساس دی بھی گتی بھی دی پتہ نہیں ختم ہو جاوے گر جن چیتیا اپنا سے آدھ مانج لی جیں گے لوٹ جیڑے اوس جگہ پنہ اور پاپا دا وہ جا سرتے ہوئے گا تارمرائی دے دوتھ ڈنڈے مار دے ہے اے جیونو پیاس لگ دی ہے اوہ تھے پانی منگ دا ہے اوہ کہن دے ہے کہ بے اوہ جڑا تیرا پھلانا پن ہے اوہ تو سانو دے دے پاپ تا اوہ تھے لیندہ ہی کوئی نہیں ایتھے جی اسی کہیے کہ جی آسی کوڑا تو انو دننے ہے سانو اچھی وستو دے دے کون دن دا ہے ارپے لے کے ہی سانو وستو دے سکتے ہیں اگر اتھے چیزیں سچ ہیں اوہ تھے بھی ہو سچ ہیں تو گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے ہیں کبیر سے بھی کہندے ہیں گر جن چیتیا اپنا سے آدھ مانج لی جائیں گے لوٹ اجے تارمرائی دیتاو مگرو جانگے اوہ جگہ وچارے سارے ایک پانی دی پیالی پیچھے دے بیٹھنگے جو جب ہے تپ ہے جو کچھ بھی پوندان ہے اوہ تھے سارا کچھ ہوا کے بیچارے اگے جانگے سانو پتہ ہی ہے کہ اچھے فرض کرو سادہ کوئی رشتے دار پین پرا امریکہ آگیا ہے جا کنیڈا آگیا ہے اگر کسے دا کوئی ہے اوہ تھو تار کرے گا ٹیلی فون کرے گا یا کوئی پتر پہلا پائے گا کہ میں فلانی طریق فلانی فلیٹ دے اتھے آ رہے ہیں اوہ تھے پین پرا اوہ تھے آدھر واسطے لین واسطے اگے جانگے اور اوہ تھا ہر طرح نہ سمان چکنگے خیال کرنگے جی آیاں کہنگے اسی اچھی طرح دیکھیا ہے جنہ دا کوئی نہیں ہندہ گا انہ دا پرس وچے رہے ہیں دے کچھ دے وچ ہندہ ہے چپ کر کے ترے ہندے ہے کوئی انہوں نے پوشدہ نہیں دستہ نہیں گا اے ہی حال پسادی ہے اگر سادہ گروہ ہے نام اسی جبدیں ہیں جد آتما سریر نو شدے گی اوہ جرور لین واسطے آئے گا اوہ سادہ آدھر کرے گا اوہ سانو بکڑ وچ لے گا کوئی نہیں بیٹا تو میرے پوڑے آ گیا ہے بڑی اچھی گل ہے سو کہن دا پاو یہ ہے کہ اوہ تھے کاجی رکن دین نو کہن لگے کہ پائی گروہ کا مودہ ہے ایک وشوڑا ماں پہ پانیا دوجہ عجاب کبردہ ہو ایسی اپا کنے کنے چنگے مکان بڑھونے ہیں اور جس طرح اسی اوہ سو بچھوڑے تو رونے ہیں اوہ بھی روندہ ہے کہ لے وئی میں آ کم نہ کیتا اوہ نہ کیتا اوہ بھی روندہ جاندہ ہے دوجہ عجاب کبردہ ہو اگے وی سانو جگہ دستی ہے ہندو ہیں تو آگدہ تا دستا ہے مسلمان ہیں تو کبر پیڑی نجر دے وچہ ہوندی ہے سو ایس واس سے آپ کے اندے ہے کہ کبران دے وچہ اننا پانیوں تھے کھرچو لڑیندہ کردہ ہو کہنے لگے ایتھے آپا تھوڑی جیوار جانا ہوگے بڑا کوئی ساجو سو مان لینے ہے لیکن اوہ تھے کیڑی ماتا بیٹھی ہے کہ جیڑی ساڑے واسطے ان پانی اکٹھا کرے گی کہنے دے کھرچے دی اوہ تھے وی لوڑ ہے اسی اوہ توشہ نار لینے ہے جیڑا کے ساڑے نار جائے اوہ کیڑا ہے گروہ نانکدیو جی مہاراج کہنے دے ہے بین نام میں کو سنگنا ساتھی مکتے نامتے آمنیا پراوہ تیرا سنگی ساتھی ہے تو نام ہی ہے اے دنیا جو جانوالی کی جیڑی ہے اوہ نام ہے جان جنہ نسانو نام دیتا ہے ہاں جی بین نام شابت یا ساتھ میں چاہت کی کرو چائے کوئی کھالید کا بدھان یدی اوپاو چاند کار گیا سوامی جی مہاراج کہنے دے ایسی خود پریٹیکل کیتا ہے شبد نام دی کمائی تو بغیر ایسی پرماتمن پا نہیں سکدے اپنے کرے باپس نہیں جا سکدے ہور ایسی پرمان دین واسطے تیار ہی نہیں گے جی تیری کو پاؤن چاند کار گایا اور اوپاو نام کرے پرمان تیر کا پاؤن چاند کار گایا ہورا آپ کہیں دے تیری عمر کسے لیکھے وچ نہیں جیڑا نام مل تو پہلا تیری بیٹ چکی ہے تو کسے ٹکانے نہیں لگ سکتا گا گروہ نانک دیو جی مہارا جی کہیں دے لیکھے میں سوئی کڑی کبیر صاحب کہیں دے لیکھے میں سوئی کڑی باقی کے دن بعد باقی دے دید تیرے دن سے وہ اہمی گئے لیکھے جو پراواج دے نام مل گیا شبد مل گیا اوہ تیری عوستو بعد تیرے دن لیکھے دے بچ ہے جی سرکھا بیسر میں سانی اپڑی لگے جا سبی تھی کانت پانت بینہ خبر پچ کی دوڑی جا تک گروہ نی مل دا نام نی مل دا اسی جگہ جگہ ٹھوک راں کھاندے پھر دے ہیں پٹھگ دے پھر دے ہیں اسی دیکھ لو اسی عام تور دے ہوتے تیر تھا تے جانے ہیں کی ساڑی ہوتے تشلی ہو جاندی ہر دوار وارے جیڑے ہیں اوہ ساڑے راجستان کلاہ دے وچی جاندی ہے کلاہ دوار نو ہوندے ہیں تو سی خود ہی سوچ کے دیکھ لو اگر پٹھگنا مٹی ہوئے تو ایک تھانسی کھڑ جائیے تو آپ کہنے لگے جنہ چر گروہ نی مل دا نام نی مل دا گا ساڑے من دی پٹھگنا ختمی نی ہو سکتی گی اور ٹکانے ہی کس لگنا سی گا دی ساڑے من دی پٹھگنا ختمی نی مل دا گا شابت پٹھگنا ختمی نی مل دا گا شابت شابت میں شابت دیکھا ہوں ساڑے من دی پٹھگنا ختمی نی مل دا گا آپ کہنے لگے میں جس شبت دا جکر کر دا ہوں وہ کوئی گون و جون وڑا شبت نہیں لکھن پن وڑا شبت نہیں گا وہ تب بنا لکھیا قنون ہے بنا بولی پاشا ہے وہ ہندی جنہیں لکھیا جاندہ پنجابی جنہیں لکھیا جاندہ سنسکردے وچ نہیں لکھیا جاندہ گا مہاراہ ساون سنگھ کہنے لگے کہ اگر جو لکھیا جانوالا ہندہ تب پوثیاں پریاں پنجابی گرمت پرے پہ ہے گروہ کوڑے کیوں جاندے لوک اور کیوں جا کے نام دی کمائی کر دے تُسی دیکھ لو بہتر سال دی آجیو وچے گروہ عمردیو جی مہاراہ نے بڑی کشن سادھنا سادھ دی اور بڑی کشن تپشیا کی تی گروہ دی جا کے سیوہ کی تی بارہ سال پانی سرتے ٹویا اگر جو پوثی دے وچوں لے کے کوئی لفظ جپیا جا سکتا اوہی نکالنا کیوں کالدہ ایس واسطے آپ کہنے ہیں کہ بین ستگر کوئی نام نہ پائے پر اب ایسی بنت بڑھائی ہے گروہ عمردیو جی مہاراہ کہنے ہیں پر ماتمہ نے اپنے ملدہ ایہی طریقہ رکھا ہے کہ بغیر پورے ستگرہ تو نام نہیں ملدہ نام تو بغیر مبتی نہیں جی شعبت شعبت میں شعبت ہی کان اوہی کھوڑت پر گازے کان بار پاہی چور ہاتھی چھوڑے جنب ملد کی اوہی ہان کہنے ہیں شعبت نام بھی کمائی کر کے کی ملے گا چوراسی تو بچ جائیں گا جو رو جمدہ ہیں مردہ ہیں ایک کلبو تو کھیڑا نیشیڈایا ہندہ دو جاگے کڑا پیا ہندہ ہے وہ چھوڑ دے مگرو ہیں موت کھاں گے پھیرا نچ دی ہے دس نمبریاں دی ترہا ہاتھ کڑی لگی رہن دی ہے چلو ترمراج دے چلو ترمراج دے کبیر سوامی جی مہراج کہنے دے ہے دیکھ بھئی تُو آپ دیکھ کریں سچکھنڈ پہنچ جائیں گا جمن مرندی جیڈی تینے روج ہانی اٹھونی پیندی ہے وہ ختم ہو جائے گی تُو اپنے کر سچکھنڈ پہنچ جائیں گا موسیقی سوامی جی مہراج نے ہر پہلو تو اے شبد بے سمجھایا کہ کس طرح ساڑا من ستا ہویا ہے اسی دنیا دار لوگ منو جگوندے بار مکی ساتھن کر دیں ہیں لیکن شبد نام دی کمائی تو بغیر ساڑا من جاگ نہیں سکدہ گا انہیکہ اپاوسی کر کے دیکھ لے ہے اور دیکھ لو اس واسے آپ کہندے مہاتمہ کے شبد نام دا ہوکا دندے ہے اے شبد لکھن پڑن بولن یا گون و جون وڑا نہیں کبیر سیف کہندے ہیں ملا منیارے کیا چڑیں سائین بہرہ ہوئے جہاں کارن تو بانگ دیں دل ہی بیتر جوئے او جڑا خدا پرماتمہ ہے او کوئی گوڑا نہیں جسنو اپا واجے و جا کے سنا رہے ہیں اس واسے من تا پہلے نہیں ٹک دا گا یہ دس آدمی ہو رہو تھے واجے و جون لگ پہ او قدر ٹکن دندہ ہے تو مہاتمہ کہندے ہیں جس لی خاطر تسی واجے و جونے ہو او تا تھواڑے اندر ہے چوبی کنٹے تھواڑی انتجار کر رہا ہے سو آپ کہیں لگے کیڑی کڑی لے کھڑے دے وچ ہے جیڑی اسی شبد نام دی کمائی کر دے ہیں سادن تین سارن ورنے اور سادن سلطھو تھے مان مہاتمہ آکے سب نو چلکہ بیان کر دے ہیں شبد نام دی کمائی نو اگری کر کے بیان کر دے ہیں سو ایس واسطے تن سادن آکے جاری کر دندے ہیں ساتھ سنگ نام دی کمائی پورا گروہ سو سانوی چاہید ہے سوامی جی مہرائی دے کہن دے مطابق نام مل گیا ہے شبد مل گیا ہے اوہ دی کمائی کر کے اپنے جیون نو سفل بنائیے سار سنگ نام دنے میں سانوی چھو تھے سار سمجھیں چھو تھے سار مرک نام دی خوبے کردہ خدا پورا گروہ سور مل گیا ہے سار سور مل گیا ہے سار سرم سور مل گیا ہے موسیقی